شہزاد اکبر صاحب کو تو پتہ چل گیا تھا کہ بات چیت ہوتی ہے اور اسی لئے انہوں نے کہا تھا کہ خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں شہباز شریف جیل میں بیٹھ کے خفیہ کیسے ہو سکتی ہے دو فریق اترا نہیں شہزاد اکبر نے یہ کہا تھا نہیں شہزاد اکبر صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ شہباز شریف خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں جیل میں بیٹھ کے اب یہالیہ گرفتاری کے بعد اتزاز حیثن صاحب نے چھے اکتوبر کو شفقت صاحب یہ کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے جو اپنی زمانت خود واپس لی ہے اور گرفتاری سے وہ گرفتار ہوئے ہیں ان کا مقصد یہی تھا کہ جیل میں بڑا سیکیور وہ اپنا کوئی بیک ڈور چینل استعمال کر سکتے ہیں بہرحال مجھے نہیں پتا کہ ایسی کوئی چیز ہے لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ کوئی تحریک انصاف کی طرف سے کوئی سہولت کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی ہاں میرا بھی خیال ہے کہ اس کا مطلب تجھے ہمارے کے بڑے ڈیس فیڈٹ ہیں شہباز شریف کہ جی کسی طریقے سے ہم سے بات چیت کریں خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں میں ملاقات کر کے آیا ہوں اور کیسے جائے ہوئی ملاقات یہ مجھے پتا ہی نہیں ہیں خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہوا کیسے مجھے نہیں پتا لیکن میں میرے کے آیا ہوں جفکت صاحب یہ معصومیت ہے کیا ہے یہ وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں معصومیت تو مجھے نظر نہیں آتی جن لوگوں نے اتنی دیر قوم کے ساتھ زیادتی کیے وہ معصوم تو نہیں ہو سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ تکھاوے کی معصومیت ظاہر کر سکتے ہیں شخص صاحب یہ جو پی ڈی ایم کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں آپ کے ان کو یہ اونٹ کس کروڑ پر بیٹھے گا دیکھیں عرب جی بات یہ ہے کہ جتنے جلسے ہم نے کیے میرا خیال ہے شاید ہی کسی نے نہیں کیے تو ہمیں یہ جلسوں کی حساب کتاب اس کی سائیکولوجی اس کا پوری طرح اندازہ ہے آپ کو مدہ ہے کہ ہم نے تو دھرنے بھی دیئے لانگ مارچز بھی کیم تو مزارش یہ ہے کہ اس سے تحریک انصاف جیسی جماعت کو جس کی مقبولیت عوام میں ہے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑھ گا جلسے کریں بڑے شوق سے کریں مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے مجھے اس افسوس اس بات کا ہے کہ جو پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے نا مجھے اس پر افسوس ہے ایک تو ایک بڑی ہی گنانی اور ویزبل یا میں اردو میں اگر اجازت دے ننگی سادش آپ کو نظر آتی ہے کہ کس طرح فوج کے اندر کوئی درار ڈالی جائے اور اس کی لیڈرشپ کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ ایک مختلف جو رویہ رکھا جا رہا ہے یہ اس کا ایک خاص مقصد ہے اس کے بعد ان کے جلسوں میں جو ہمارے دشمنوں کا بیانیاں ہے کہ ازاد ملوچستان وغیرہ وغیرہ اس کے جو ہے وہ آپ کو نعرے اور اس کی باتیں آپ تو سننے آتی ہیں کبھی ان کے جلسوں میں وہ کہتا ہے کہ یہ اردو زبان جو ہے قومی زبان ہم تصمیم نہیں کرتے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میرا خیر ہے کہ پاکستانی قوم کو acceptable نہیں ہے بر اتنا ان کو افسوس ہے اقتدار سے باہر ہونے کا کہ یہ آخری حدیں جو ہے اس کو بھی کروز کر رہے ہیں جو نوازشنی جس طرح باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی ایسا شخص جو کہ تین دفعہ پاکستان کا وزیراعظم رہ چکا ہے اس کو زیب نہیں دیتی کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں ہمیں جو مرضی کہیں ہمیں دیکھیں ہم سیاست میں ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں صبح شام رات جو مرضی گانیاں دیں برا بلا کہیں ہمارے پروگراموں کو ہماری پلانٹس کو پولیسیز کو کریں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پولیٹکس ہے ہم بھی ان کو کریں گے وہ ہمیں کریں لیکن خدارہ جو قومی ادارے ہیں کبھی جوڈیشنی کو ٹیک کر دیتے ہیں آپ کو پتا ہے آرم جی آپ کو تو ساری چیزوں کا پتا ہے کہ کسی آرمی چیف سے نہیں بنی ان کی 93 کے بعد اس کے بعد پریزیڈنٹ جو لغاری اور غلام عساق سے نہیں بنی اس کے بعد چیف جسٹس سے سجاد علی شاہ یعنی کہ جو شخص ان کی جو بلا شرکت غیر حکمرانی کو چیلنڈ کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اب کیوں کہ حکمرانی نہیں ہے تو بس اس کا مطلب ہے اور کل کے پروگرام میں میں ایک دیکھ رہا تھا کہ چاہے سارے نظام کو نیچے لے جائیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ اس سے ایک پر آنی ہے شکر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی تک جو انہوں نے تیرے جلسے کیے ہیں اور بڑے کٹ کیے ہیں اور آچھے خاصی لوگمیاں ہیں اس کا کوئی ہماری پولٹکس پولٹکس پہ کوئی ڈائریکٹ امپلیکیشن نظر آتی آپ کو عربی مجھے بتائیں کہ امپلیکیشن کیا ہے امپلیکیشن صرف یہ ہوتی ہے کہ ایسی چیزوں میں کہ انہوں نے ٹھیک ہے وہ اچھے جلسے ہوئے ہیں اتنے اچھے بھی نہیں وہ گزران والا کا تو بہت ہی کبزور تھا لیکن ریزنبل جلسے ہوئے پاکستان کی عبادی ہے گیارہ پارٹیاں تھی اس میں لیکن کیا مجھے آپ بتائیں کہ سوائے اس کے کہ یہ زبان درازی کی اور سوائے اس کے کہ پاکستان کے اداروں کو ٹیک کیا اور ایک بدمنی سسٹم کے بارے میں پھرانے کی کوشش کی مجھے بتائیں کیا اچھی ہوا کوئی ہماری صحیح پہ کوئی فرق پڑا بلکل نہیں پڑا ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور اور کیا کیا فرق پڑا ہے جی چھیک ہے اس لیے میرا کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اپنے لہو گرم رکھنے کا ہے اپنا کام کرتے رہے ہیں چھیک ہے چھیک ہے شفکت صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد یہ ہی فتگو کا سلسلہ جوڑیں گے یعنی حکومت نظام میں سب اپنینٹلی سمجھ رہی ہے کہ کوئی سیاسی بے یقین ہی نہیں ہے یہی جلسے معمول کی کارروائی ہے بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں ہر ساتھ بھی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے شفکت صاحب بریک سے پہلے ہم کچھ بات کر رہے تھے کہ یہ پی ڈی ایم کی جو ساری مومنٹ ہے یہ جلسے ہیں ایک تو یہ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے ملک میں یہ سیاسی بے یقینی پیدا کر رہے ہیں سیاسی بے یقینی ہے اور دوسرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتوار کے روز کوئیٹہ میں دہشتگردی کا واقعہ ہوا آج پشاور میں ہوا سات لوگ جان سے گئے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آج کشمیر کے جو تحتر برس ہو چکے ہیں بھارت کی غاصبیت کے مہاں پہ پھر جو علاقائی حالات ہیں یا جید دوول کی دھمکیاں ہیں ان سارے معاملات میں اگر ملک میں اس طرح کا سیاسی حیجان رہا تو پھر تو بات بہت آگے نکل جائے گی دیکھیں جو تو دہشتگردی ہو رہی ہے وہ تو واقعی تشویشناک بھی ہے اور اس کا مقابلہ بھی پہلے بھی کیا ہے انشاءاللہ اب بھی ہوگا اور اس کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اسی طرح ایک جنگ کوویٹ کے خلاف بھی ہے اور اس کے بارے میں بھی ادراک کچھ لوگوں کو کم ہوتا جا رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوویٹ کی جنگ جو ہے وہ جیتی جا جب بہت اچھی پرفارمنس دی گورنمنٹ کی لیکن جنگ ابھی جاری ہے تو یہ تو ریل تھریٹس ہیں اور ریل چیزیں ہیں یہ جو لفظوں کی بیماری ہے نا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کوئی مثال دیتا ہوں سپوز کہ یہ جلسہ ہوتا کوئٹا کا اور کسی وجہ سے میڈیا کا کنیکشن نہ رہتا یا کچھ ایسا ہوتا تو کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہونے تھی کہ کیا ہوا ہے تو یہ جو گرمہ گرمی ہے یہ الفاظ کی گرمہ گرمی ہے الفاظ کی نمباری اور خاص طور پر نواز شریف کیونکہ باہر بیٹھے ہیں اور یہاں پہ وہاں بیٹھ کے انکراب لندن سے بیٹھ کے برپا کر رہے ہیں تو وہ ذرا زبان کی زیادہ چلتی ہے کیونکہ پاکستان میں ہوتے در نہ چلتی مار رہے ہیں تو اس لیے درہ زیادہ چل رہی تو مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی یہ ورڈز ہیں یہ ورڈز جو ہیں یہ ایک آپ سمجھیں ایک ایٹرٹینمنٹ بھی کہلیں ایک پولٹیکل گرمہ گرمی بھی کہلیں لیکن اس کا ریالیٹی سے ریالیٹی وہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ریالیٹی ہے جہشت گردی ریالیٹی ہے کووٹ کے خلاف ریالیٹی ہے جو کشمیر میں جس طرح کشمیریوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ایک بربریت کا دور دورہ ہے وہ ریالیٹی ہے یہ کوئی ریالیٹی نہیں شبکت صاحب لیکن ایک بات کی میں کنسیلٹ کروا کہ حکومت نے یہ سب کچھ ہونے دیا عام خیال تھا کہ یہ ہوئی نہیں پائے گا حکومت اجازت نہیں دے گی پابندیاں لگائے گی قدغن لگائے گی لیکن آپ کو بڑا سو فار میں یہ کہہ دکھوں گا کہ اس کا فائدہ ہوا ہے کہ ایک تو آپ کے جمہوری کردنشلز جو ہیں وہ کچھ نہ کسی حد تک اس سے اسٹیبلش ہوئے ہیں کہ آپ اتنے کوئی گبرائے نے ہوئے آپوزیشن کے بڑا بڑا جلسوں سے کریں ہم شوق سے کریں لیکن امن و اما کر خراب نہ کریں اور اتفاق سے یہ نہیں کوئی میرے خلال سے کوئی پتھر بھی نہیں تو یہ اس طرح سے ایک اچھی چیز ہے اور بچور قوم کے حیثت سے ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے انڈر کیا موسیقی